السلام علیکم ویوز ایک ویسٹن میرا ٹپ ٹاک پہ آیا تھا مجھے کسی نے کیا تھا کومنٹس میں کہ ہیر گلوسنگ سوری بلیچ واش اور ہیر واش ایک جیسے ہی کرتے ہیں تو ان کو انسر دینے کے لئے میں نے یہ ایک ویڈیو بنائی ہے اور کچھ اور لوگوں کی ریکوائرمنٹ پہ بھی یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ ہیر گلوسنگ جو ٹریٹمنٹ ہے اس کی انفارمیشن ہمیں دیں اس کے بارے میں بتائیں کہ ہم وہ کس طرح کریں گے اور کیا کیا اس میں یوز ہوتا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور زیادہ لوگوں کو شیئر کیا کریں کہ جو آپ کی طرح بگنرز ہیں میری ہر ویڈیو بگنرز کے لئے ہوتی ہے تو جو آپ کی طرح بگنرز ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچ سکے اور وہ بھی آپ کی طرح فری میجے کورس سیکھ سکے تو ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں آگے دوستوں میں رشتہ داروں میں سب میں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہیر گلوسنگ ہے کیا ہیر گلوسنگ ایک ایسا ٹریٹمنٹ ہے جو ہم سلون میں کرتے ہیں اور ہیر گلوسنگ اس وقت کیا جاتا ہے جب آپ نے اپنے بالوں پر 3 منت پہلے یا 2 منت پہلے کوئی سٹیکس کروائی ہوتی ہیں یا بلانڈ کلر کروائی ہوتا ہے یا کوئی بھی کلر کروائی ہوتا ہے اور وہ پھیکا سا ہو جاتا ہے اس کے کلر لائٹ سے نظر آنا ہو جاتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ اب آپ کے بالوں کا کلر فریش بھی ہو جائے اور جو آپ نے سٹیکس کرائی ہوئی ہیں وہ بھی منٹینج رہے ہیں اور بالوں کا کلر بھی فریش ہو جائے اور ہمارے بال ڈیمج بھی نہ ہو تو اس صورت میں ہم یہ گلوسنگ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ہیر گلوسنگ ٹریٹمنٹ اچھا تو اس کے بارے میں آج ہم انفارمیشن دے رہے ہیں ہیر گلوسنگ ٹریٹمنٹ کے بارے میں تو اب اس کے اندر کیا کیا مٹیریل جوز ہوتا ہے وہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے اندر سب سے پہلے ایک ماسک جوز ہوتا ہے نرشنگ ماسک آپ بری موڈ کمپنی کا لیں پوسٹ کونگ کمپنی کا لیں کیونے کا لیں کوئی سا بھی ماسک آپ کو جو آسانی سے مل سکے وہ آپ ماسک لے لیں اور اس کے بعد اس کے اندر جوز ہوتا ہے ٹونٹی والیم اس کے بعد آپ اس کے اندر یوز کریں گے کیونے کے ہیئر کیپسول آتے ہیں کیراٹین ہیئر کیپسول آتے ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ویٹامل ای کے کیپسول یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے جو چیزز یوز کرنی ہے وہ یہ آرگن آئل ہے آرگن آئل آپ کسی بھی کمپنی کا لیں جہاں پر میرے پاس جو ہے وہ کس بیوٹی کا ہے یہ بھی آرگن آئل بہت زبردست ہے بہت اچھا ہے میں اپنی کلائنٹ کے جو جتنے بھی ہیئر کلر کرتی ہوں ان کے اندر ایڈ کرتی ہوں اور ٹریٹمنٹ کے اندر بھی ایڈ کرتی ہوں اور یہ ہیئر آرگن آئل کا جو آپشن ہے وہ آپشن ہے کہ آپ کے پاس مجود ہے تو آپ یوز کر لیں نہیں ہے تو نہیں کریں تو بھی چل جائے گا کام اس کے علاوہ جو آپ نے چیزر یوز کرنی ہے وہ آپ نے وہ کلر یوز کرنا ہے جو آپ کے بالوں پہ پہلے سے کیا ہوا ہے یعنی جس کلر کی آپ نے سٹیکھ کروائی ہیں یعنی تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے اس مکسچر کو بنانا کس طرح ہے آپ نے سب سے پہلے جو گیا ہے اس کلر کی ٹیوب کے لے لینی ہے اور اس کلر کی ٹیوب کو اگر آپ ایک چمچ سے میئرمیٹ کر رہے ہیں تو یہ چمچ لے لیں اگر آپ اس سے کوئی میئرمیٹ کر رہے ہیں تو یہ آپ مٹیریل لے لیں تو چمچ سے اگر آپ کر رہے ہیں تو ایک کلر ایک چمچ آپ نے کلر ٹیوب کی لینی ہے اور ایک چمچ آپ نے ڈویلپر کی لینی ہے جتنا آپ مکسچر بنا رہے ہیں آپ کے بالوں پر جتنا مکسچر یوز ہوگا آپ اتنا بنائیں گے مگر جو مکدار ہے وہ ایک چمچ کی حساب سے ہوگا ایک چمچ کلر کی ٹیوب لے لی ایک چمچ ڈیویلپر کی ٹیوب کی لے لی یہ ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے ایک چمچ ماسک کی لے لینی ہے یہ چمچ ماسک لے لینے آپ نے اور اس کے بعد چار کترے تین سے چار کترے آپ نے آرگن آئل کے ڈال لینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے جو کیپسول جوز کرنے ہیں کیونے کے یا ویٹمانی کے کیونے کے کیپسول جوز کر رہے ہیں تو دو سے تین عدد کیپسول یوز کرنے ہیں اس کے اندر اور اس کے بعد جو آپ نے یوز کرنا ہے وہ پانی یوز کرنا ہے پانی بھی اپنے ایک چمچ لینا ہے اس سارے مکسچر کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اتنا مکس کرنا ہے کہ ہر چیز ایک جان ہو جائے اور کریم فارم میں آ جائے پھر اس مکسچر کو آپ نے کریم فارم میں جب آ جائے گا تو آپ نے اپنے بالوں پر اپلائے کرنا ہے بالوں پر اپلائے کس طرح کرنا ہے یہ تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ ہم کلر اپلائی کس طرح کرتے ہیں یا اپنے بالوں پر ماسک کس طرح اپلائی کرتے ہیں یا آپ اپنے کلائنٹ پر ماسک کس طرح اپلائی کرتے ہیں جب آپ ماسک بالوں پر اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے ہاتھوں سے مرج کیا جاتا ہے ہم اپنی فنگر سے مرج کرتے ہیں ان بالوں پر کہ ایک ایک بال کے اندر ماسک چلا جائے اور بالوں کی نشمنٹ ہو جائے تو اسی طرح یہ جو کلر ہے آپ نے بالوں پہ اپلائے کرنا ہے اور وہ فنگر سے ماجج کرتے جانا ہے رورز سے بالوں کے رورز سے ایک آدھہ انچ آپ نے چھوڑ کے یہ مٹیریل اپلائے کرنا ہے کیونکہ رورز میں نہیں لگانا رورز میں لگے گا تو ماسک اس کے اندر ہے اور ماسک سے آپ کے بالوں کی جو رورز ہیں وہ ویک ہو جائیں گے اور بال گرنا شروع ہو جائیں گے تو آپ نے رورز سے آدھہ انچ چھوڑنا ہے ایسے ایسے مکسنگ کرنی ہے چھبالوں پہ بلینڈنگ کرنی ہے جس طرح آپ ماسک لگا کے بالوں پہ بلینڈنگ کرتے ہیں اسی طرح اس میٹیریل کو لگا کے آپ نے بلینڈنگ کرنی ہے اور اس کو جو ٹائم دینا ہے وہ آپ نے 30 منٹ دینا ہے 30 یا 35 منٹ دینا ہے اس کے بعد آپ نے شاور کے پناہ دینی ہے آپ نے کلائنٹ کو شاور کے پناہ پناہ ننے کے بعد 35 منٹ رکھنے کے بعد پھر آپ اتاریں اور ایک بار فل فنگر سے پورے رور کے ساتھ بھی یہ مٹیریل ایڈ کر دیں لگائیں ایک یا دو منٹ تک لگا کے رکھیں پھر آپ ان کو واش کروا لیں ان کے ہیئر کو ان کے کلائنٹ کے ہیئر کو واش کروائیں واش کرنے کے بعد ڈرائی کر کے آپ کوم کریں ان کو بال کو سٹیٹ کریں اور آپ کے بالوں پر بلکل وہی لوگ آئے گی فریشمنٹ ہو جائیں گے بال فریشمنٹ ہو جائیں گے جو سٹیک آپ نے پہلے دن کروائی تھی آپ کا وہی کلر آ جائے گا اور بالوں کلر بلکل زبردست آئے گا اور آپ کا کلائنٹ بھی خوش ہو جائے گا میرے ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ